نگران وفاقی کابینہ کی تشکیل مکمل بزرہ شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری آج شام پانچ بجے ایوانے صدر میں ہوگی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نگران بزرہ سے حلف لیں گے اہم وزارتوں کے لیے نام تجویز کر دیا گئے ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ گوھر اجاز نگران وزیر تجارت ڈاکٹر تابش گوھر نگران وزیر طوانائی انیق احمد اور ڈاکٹر عمر صیف کو بھی نگران کابینہ میں شامل کیا جائے گا ڈاکٹر وقار اور آہت چیمہ کے نام بھی نگران کابینہ کا حصہ بنانے کی تجویز سرفراز بکٹی محمد علی سلطان علانہ جلیل عباس جلانی کا ناموں پر بھی خور نگران وزیراعظم کی کابینہ کے لیے مزید ناموں پر بھی مشامرت جاری نگران وزیراعظم جسٹر ریٹار مقبول باکر آن شام چھے بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس سندھ میں منقضہ تقریب میں کامران ٹیسوری حلف لیں گے حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے صوبے کی اہم شخصیات اور سیاسی رہنما مدو ہیں نگران وزیراعظم بلوچستان کا معاملہ مزید تاقتل کا شکار وزیراعظم قائد حصب اختلاف نے تین تین نام سپیکر کو بھجوا دیئے اسمبلی کی جاب سے نوٹفیکیشن جاری نہ ہو سکا پارلیمانی کمیٹی کے پاس نگران وزیراعظم کے لیے نامزدگی کے لیے مزید دو دن باقی فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جلا جائے گا نگران حکومت صاف شفاف انتخابات کے لیے پوری تندہی سے کام کرے امریکہ کے ساتھ شراکداری کو اہمیت دیتے ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی وزیر خارجہ کی مبارک بات کے پیغام پر بیان انٹینی بنکن کے نگران وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کو ادھا سنبھالنے پر مبارک بات کہا پاکستان ازادانہ اور منصفان انتخابات کی تیاری کر رہا ہے ہم آئین آساتی اظہار اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترق آزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے ہدایے سابق وزیراعظم شہباز شریف بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی اور سماجی راہموں کی مزمد واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں سوہ سے زائد افراد گرفتار پنجاب حکومت نے واقعی کی آلہ صدح پر انکواری کا حکم دے دیا فیصل آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافل ڈیا جو آپریشن لاہور کا شہر کے مختلف گھروں کا دورہ نشتر کالونک علاقے یوہن آباد کے چورچز پر سیکیورٹی انظامات کا جازہ علی ناصر رزوی کا افسران اور جوانوں کو الٹ رہنے کا حکم اورنگی اور گجر نالا عمل درامت کیس میں وزیر آلہ سندھ اور دیگر تلبی پر سپریم کورٹ پر متاثین کو کب تک چک ادا ہو جائیں گے عدالت کا سفسار مرتبہ آپ نے کہا آئندہ چھائمہ تک چک ادا ہو جائیں گے مرادل شاہ بولے پروجیکٹ مکمل کرنے اور لوگوں کو متبادل جگہ دینے کی ذمہ داری وفاق کی تھی جسٹس محمد علی مصر نے رماغ سیئے توہین عدالت کی درخواست آپ کے خلاف ہے ہم یہاں مسئلے کو حل کرنے بیٹھے ہیں توہین عدالت سابق وفاقی حکومت پر لگنی چاہیے جو چھتیس ارب روپے دینے کا وعدہ کر کے مکر کے وزیر آلہ سندھ مرادل شاہ کی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری آمد پر میڈیا سے گفتگو کہا وفاقی حکومت نے گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا تھا گجر اور رنگی نالا متاثین کے حوالے سے جو کام حملے کرنا تھا وہ کیا اورنگی اور گجر نالا متاثین کے دوسرے روز بھی سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر رہت جائے کہا سندھ حکومت نے دو سال تک پندرہ ہزار مہانہ کراکی مد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا دو چیک دینے کے بعد ادھائیگی روکتی گئی ہمیں ری سیٹلمیٹ کمیٹی کا حصہ بنایا جائے سپریم کورٹ نے سابق پرسپر سیکٹری فواد حسن فواد کی زمانت متسوخی کے درخواست غیر محصر ہونے پر خارش کرتی جسٹس اجاز الہیسن کی سرباہی میں تھی رکھنی بینچ نے ایک ایس کی زمانت کی سپیشل پروسیکیوٹر نیب نے بتایا فواد حسن فواد ریفرنس میں ٹرائل کورٹ سے بری ہو چکے نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساس جوت کا کیس بنایا تھا کرائم سین محفوظ نہ ہونے پر شواہد زائیہ پروسیکیوٹر کے ناقابل قبول شواہد کرنے سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی پولیس آرڈر دوہزار دو کی منسوخی سے متعلق درخواستوں پر ریماغ کہا پولیس تفتیش میں کمزوریوں کا ملزمان کو فائدہ ملتا ہے سن میں الہدہ خصوصی تفتیشی بنگ کا خیام خوش آئیں پنجاب اور اسلامباد پولیس نے تفتیش میں بہتری کے لیے ابھی تک ایسے اقدامات نہیں کیے وکیل فاروق شنائق بولے سند اسمبلی تحلیل ہو چکی نگران حکومت سے ہدایت کے لیے محلت دی جائے کہ اس کی سماعت عدالتی چھوٹیوں تک ملترین سند ہائی کوٹ آوارہ کتو کی شکایت سے متعلق ہیلپ لائن خیر فال ہونے پر برہم عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آر پراجیکٹ ڈائریکٹر انٹی ریپرز کو طلب کر لیا کس کی ذمہ داری ہے کتو کو کنٹرول کرنا کون یہ سب دیکھے گا بلاؤ سب کو جسٹس ارفان سادد برہم درخواست گزار نے بتایا کراچی میں 26 ہزار شہریوں کو آوارہ کتو نے کٹا کتو کی نسل کشی اور روک تھام کے قوانین پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا سوبے کے ہسپتال میں انٹی ریپیز ویکسین بھی دستیاب نہیں ہی عدالت نے فریقینٹ سے سترہ ستمبر کو ریپورٹ طلب کر لیا نو مائی کو جلاو گھراؤ کے واقعات میں ڈاکٹر یاسمی راشد کے جوڈیش ریمان میں چودہ دن کی توسی لاہور کے اس دادے دہشتگردی عدالت کا اکیس اگرس کو یاسمی راشد کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اجاز چودری کے جوڈیش ریمان میں بارہ دن جب کی عمر سرفاس شیما کے جوڈیش ریمان میں چودہ دن کی توسی پیٹرولیوم اصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم حکمران اپنی مرات کم کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس کہا رانی پور میں ظلم کی انتہا کی گئی پیپس پارٹی اس واقعے کو دبانے کی کوشش کرے گی جڑھا والا واقعہ اسلام کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش اسلام اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا درست دیتا ہے حکومت اور پولیس شہر پسندوں کے خلاف کاروائی کریں پاک بہرے کے جہاز پی این ایس ایف کا ریجنل میری چین سیکیورٹی پیٹرول کے دوران متحدہ رب امرات کا دورہ دبائی بندرگاہ پہنچے پر امراتی بہریاں اور پاکستان صفارتی حکام نے جہاز کا استقبال کیا ترجمان پاک بہرے کے مطابق پاکستان کی جوہم ازادی کی مناسبت سے پی این ایس ایف پر پرشم کشائے کی تقریب کا اعتمام دورے کی اختتام پر دونوں ممالکی افواد نے مشترکہ بحری مشک میں حصہ دیا ڈائریکٹر جنرل سری لنکا کوسٹ گارڈ کا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہیڈکوارٹر کا دورہ ڈی جی سری لنکا کوسٹ گارڈ کو گارڈ آف آنر پیش ڈائریکٹر جنرل سری لنکا کوسٹ گارڈ نے یادگار شہدہ پر پھولو کی چاتر چڑھائی دوروں ممالک کے حکام کے ماں بین سیکیورٹی اور واہمی دلجسپی کی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا نگران مزیرعالہ محسن نکوی کا بیرزیر بھٹو ہسپتار راوپنڈی کا دورہ مریضوں اور تباتاروں کی چیک اپ اور ایکس رے میں تاخیر کی شکائے بعض ڈاکٹرز اور امرہ بھی موجود نہیں تھا محسن نکوی کی ڈاکٹرز کو مریضوں کے فاری چیک اپ کی ہدایت کہا ایمرجنسی میں مریض کے چیک اپ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے وزیرعالہ کے مریضوں کو مفتدویات کی فراہمی ہر سورج یقینی بنامی کے ہدایت ڈسٹرک ہڈکوارٹر ہسپتال کسور میں سیر علاج پچاس مریض منشاعت کے مریضوں نے انسامیہ پر دعویٰ بول دیا انسامیہ کے مطابق منٹل ہسپتال منتقینی کے دوران پانچ منشاعت فروشوں نے شیشے کے وار کر کے خود کو اور تین گارز کو زخمی کر دیا منشاعت فروشوں کی زیادہ تعداد ایرز میں مبتلہ نکلی بچاسی زیادہ منشاعت کے مریضوں کو منٹر ہسپتال منتقل رانی پور پولیس کی کامیاب کاربائی مقتولہ بچی فاطمہ فروغ کا قتل کے مرکزی ملزم اصطر شاہ جلانی کو گرفتار کر لیا ایسے چو رانی پور اور ڈاکٹر بھی خلط رپورٹ دینے پر گرفتار پولیس نے ملزمان سے تفتیش کا آخاز کر دیا بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات کی ویڈیو سامنے آنے پر آلہ حکام نے نوڈس لیا بچی کی والدہ نے بیچی کی موت کا ذمہ دار پیروں کو قرار دے دیا کراچی کے علاقے دہا ٹاؤن میں رہ جلتی خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارک ہونے کے بعد ڈی ای جی ساؤت نے گرفتاری کے اقامات جاری کر دیئے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے ملزم کا سراخ لگایا گرفتار ملزم فیضان پرانویٹ سیکیورٹی گارڈ اور صدام چوہ کے تہار ٹاؤن کا رہاشی ہے ملزم خواتین سکول ٹیچرز کو آتے جاتے ہوئے حراسہ کرتا تھا پولیس کے مطابق ملزمان سے ایک ریوالور بھی برامت کر لیا گیا ملزمان کے علاقے مسلم ٹاؤن میں عباش نوجوانوں کی لڑکیوں کے ساتھ خیر اخلاقی حرکت ملزمان خواتین کو حراسہ کر کے فرار ہو گیا شہریوں کا کاروائی کا مطالقہ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کو جلد گرفتار کر دیا جائے گا بھارت کی آبی جاریہ دریائے جہرم کا پانی روک لیا ہٹیاں والا کے مقام پر دریائے جہرم میں پانی کی سطح بارہ فٹ تک کم ہو گئے بھارت نے رمامہ دریائے جہرم پر قائم تینوں ڈیموں کے بند کھول دیے تھے آلودہ پانی تخیانی کی صورت میں آزاد کشمیر میں داخل دریائے جہرم میں پانی کی سطح کم ہونے پر شہری سیلفیاں دینے لگے منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح میں زافی کے بعد سپیل ویز کھول دی گئے منگلہ ڈیم میں پانی زفیرہ کری کی گنجائے بارہ ہزار بیالی سفیر ڈیم میں پانی کی سطح بلاند ہونے کے پیش نظر وابڈہ حکام نے جہرم کی زلیں انسامیہ کو تحریری طور پر آقا کر دیا تھا جڑوا شہروں راولپنڈی اور اسلامباد میں بارش سے موسم خوش کبار سیدپور کے مقام پر سب سے زیادہ چھپن میلی میٹر بارش ریکارڈ محکم موسمیات کے آج اسلامباد سمیں شمال مشک پنجاب بالے خیبر پختون خامج جاند مقامات پر بارش کی پیش گئی گلگت بلترسان کشمیر اور ملک کا پہاڑی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع اسلامباد کے علاقے بری مانکی نابینہ بہنوں یاسمین اور نصیم نے بسارت سے محرومی کو اپنی کمزوری نہ بننے دیا دونوں بہنیں موتا جی کے باعث دکان چلا کر دوسروں کے لیے مرسان گئے